موسیقی کرنال کا نگر نگم عوید کولونیوں میں مکان بنانے والوں پر شکنجہ کسے ہوئے ہیں نگر نگم دوارہ سمیہ سمیہ پر عوید کالونیوں میں مکان بنانے والوں کے ساتھ عوید قبضہ کرنے والوں پر کاریوائی کی جاتی ہے ساتھی نگر نگم آج کر اتی کرمن فیلانے والوں پر بھی نکیل کسے ہوئے ہیں آپ کو بتا دے کہ نگر نگم کے عدکاریوں دوارہ آج منگلوار کو کرنال کے بجہ کھیڑا میں بنے مکانوں پر پیلا پنجہ چلائے گیا نگر نگم کی اس کاریوائی سے بہا کے لوگ گصہ بھی دکھے وہاں کے لوگوں نے میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ ان کو پہلے نوٹس بھی نہیں دیا گیا بینہ نوٹس کے ہی نگر نگم دوارہ یہ کاریوائی کی جا رہی ہے جو صحیح نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ان کے مکانوں پر توڑ فورٹ شروع کر دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ گریب آدمی بڑی مشکل سے پیسہ جوڑ کر مکان بناتا ہے پرندو اس طرح کی کاریوائی سے وہے پوری طرح برباد ہو جاتا ہے انہوں نے کہا کہ پہلے تو کولونائزر گریبوں کو اس طرح کولونیوں میں مکان بنانے کے لیے پلوٹ بیس دیتے ہیں پرندو بعد میں نگر نگم کی کاریوائی سے گریب آدمی لٹا ہوا محسوس کرتا ہے کیونکہ وہے تھوڑا تھوڑا پیسہ جوڑ کر مکان بناتا ہے جس سے اس طرح کے پیلے پنجے دوارہ مکان توڑے جانے پر کسی طرح کی کوئی کاریوائی نہیں ہوتی اور گریب آدمی کی کوئی سنوائی بھی نہیں ہوتی آپ دیکھ رہو میرا جو چھوٹا ہاشی ہے نا ٹین ڈال کے میں نے بنایا تھا کرز برج لے کے بینک سے سرکار نہ دوبارہ جو نا اس کا قیس نا اس کر دیا سرکار یہ جو کشان کر رہے ہیں نا اس سرکار کے خلاف بہت ہی اچھا کاریے کر رہے ہیں اب میں سبھی 36 برادری سے یہ انہوں روض کروں گا اس سرکار کو اکھاڑ پھیڑو پھیکو وہ اتنی گندی سرکار نے یہ نہیں دیکھا اس کے اندر ہم رہ رہے تھے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس آشین کے اندر چھوٹا ہم نے ٹین ڈال کے بنایا رہ رہے تھے انہوں نے مہارا سمان بار کاڑ کے پھکا ہے اور جب اس نے توڑا ہے وجہ کیا بتائی ہے وجہ کچھ نہیں آپ نے ہی سرپ میرا ٹارگیٹ میرے مکان کا مکان اور بھی آپ چاروں طرف دیکھ رہے ہو بنے ہوئے ہیں صرف اس پہ آتے ہیں یہ نقصہ پاس کرو آو یہ کرو وہ کرو ارے گریب آدمی کے پاس نہ کوئی نوٹیس دے رکھا بتائیے ہی سمجھ میں نے یاری کون میرے گو ٹارگیٹ بنا رہا اکی اللہ میرا ہی مکان ٹوٹتا ہے پوری کلونی میں یہ دوبارہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے اب میری بی 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 اور میری ماں تاجیب ہوا پڑی ہے میں اب جو انہیں آجسہ سین نہیں کر پاؤں گا دوبارہ ٹھیک ہے میں اپنے دونوں تینوں بچوں لے گا اپنے آپ کو آتے ماتے کر لوں ہمارے پاس نہ کوئی نوٹیس ہے ہم نے پتا ہی نہیں نہ پہلے نوٹیس ہے نہ پہلے نوٹیس تھا نہ پہلے نوٹیس تھا نہ پہلے نوٹیس دیا اچانک آئے اور یہ بچے بوچے بڑی مشکل نکال لے سمان سارا بہر دیکھ رہے ہو سمان سارا بچے بار بیٹھے سمان سارا بڑا ہے ہم نے کیوں کر رہا ہمارے پاس یہ وجہ ہے اور آپ نے یہ سام سے بنایا نوٹیس تو دو مارے کو بتاؤ تو سمان سارا پڑا ہے وہ سارا اٹھا کے بار پھینک دیا کیا مطلب گھر میں سمان پھینک رہا ہے کلونی پوری عوید ہے یا پھر آپ کے گھر عوید تھا اور بھی کلونی دیکھ رہے ہونا آپ سارا میری بات سنیئے جتنی بھی یہ کلونی ہے ساری عوید ہے اب یہ بڑے بڑے لوگ آئے کروڑر پہ بھی کلونیا کاٹ جتے ہیں انگری باز میں کو بسا جتے ہیں تھوڑا پیسے پہلے لیتے ہیں بعد میں کسٹے میں تنی پہنگی بنا دیتے ہیں نہ دو ڈبل بیاج پہ بیاج چلو کوئی نگری باز میں جسٹ کر کے چھوٹا ملدور ہے لوے کا کام کرتا ہے اتنے اس کے آمدنی تو ہے نہیں باہر سے آکے بسا ہوا ہے چلو تھوڑا گھر بڑھا لوں کل بچوں کی شادی کرنی ہے پر واہر ہے چلو رہے لے گا اگر تو اس پہ پیسے ہوتے لینٹر نہیں پاس ایسی ہی لیتے سکو برے پانے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کر ہماری چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں ہنے والی بینکوٹس لائے ہیں incredible marriage palace راج گھرانا and the finest banquet hall جوتی گارڈن world class catering centrally air condition lush green lawns state of the art lightning a perfect venue for wedding launching and parties راج گھرانا and جوتی گارڈن a JBD banquets enterprise رائن